بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اور اس میں ایف وائی پی فنڈنگ کے ریگارڈنگ ہے آج کی ویڈیو ایف وائی پی فنڈنگ یہاں پہ آپ کو آپ کے جو ایف وائی پی جو کے فائنل یا پراجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی لائک ڈپارمنٹ میں ہو چاہے آپ انجنیرنگ بیگراؤنڈ ہو یا پھر منیجمنٹ کا ہو یا کمپیوٹر سائنسز میں ہو آپ کا تو آپ اپنے ایف وائی پی کو آپ کا پروپوزل بنا کے آپ یہاں پہ لائک شیئر کریں گے ان کے ساتھ اور وہ آپ کے ایف وائی پی کو آپ کے آ میں ویٹر ہوا تو وہ آپ کے ایف وائی پی کو فنڈ کریں گے تو اس میں جو کوئیٹ ہینڈسوم امانٹ آف منی جو ہے آپ کے آہ ایف وائی پی کے حساب سے آپ کو فنڈ کریں گے لائک سیونٹی تھاؤزنڈ ایکویپمنٹ پرائز پر اگر آپ پروپوزل وغیرہ کی انیشل سٹیجز میں ہیں اس کے بعد پھر اگر آپ نے ان کے جو کمپیٹیشن ہوتا ہے جو آپ کے پراجیکٹ کمپیشن کے بعد ہوتا ہے تو وہ اگر آپ آہ اس کے لیے اگر ایلیجیبل ہو سکتے ہیں جس کی پرائز ا فور لیک ہے اور ساتھ ہی اس کا لائک سپروائزر کے لیے بھی الگ سے آہ ون لیک روپیز جو ہے فون کا آہ پرائز بنی ہے تو اس کے لیے اپنے کیسے ایلیجیبل ہو ہیں کون کو نایلیجیبل ہے اور کون کو آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے تو ایلیجیبلیٹی کرائیریہ یہ ہے کہ آپ فائنیلی یا کسی بھی اپنے پروگرام میں کسی بھی انیورسٹی میں آلور پاکستان آپ آہ لائک انڈرول ہوں اور آپ نے جو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا پروسس جو ہے وہ آپ نے اگنائٹ کی سائٹ پہ آنا ہے اگنائٹ کی سائٹ پہ آنے کے بعد گیٹ فنڈنگ میں جا کے آپ نے ایف آئی پی فانڈ پہ کلک کر لینا ہے ایف آئی پی فانڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی اس نئی وینڈو میں آپ کے پاس سارے کولم ہیں لائک پی ڈی ایف میں یہ آپ کے پاس ریجیبلیٹی کرائیٹیریا آپ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے انسٹیوشن کے ریگارڈنگ فوکل پرسن آپ کا انیورسٹی کے سپرورائیزر تو یہ فارم وغیرہ ہوگا یہ بھی آپ ڈانلوڈ کر کے کر سکتے ہیں اس کے ریگارڈنگ میں انڈویجول ویڈیو بنا چلوں گا اگ اگر آپ انٹرسٹیٹ ہیں اس میں تو ساتھی ساتھ آپ مجھے ڈسکرپشن میں بتا سکتے ہیں کوئی بھی کوئری ہو تو میں وہ بھی آپ کو ہیلپ آٹ کر دوں گا ساتھی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ سائن اپ کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ آپ کو جو ہے ریجیسٹریشن فیفٹین آہ چینوری سے اے میں تک ہے لیکن آہ آپ نے ایس اون ایس جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے فائیس ٹیجوز ہوں گے ریجیسٹر کرنا ہے سمیٹ اپلیکیشن ایویویشن آپ کی پروپوزل و اپکا پروف ہوگا اور ان یویویویل گیٹی فنڈ تو ایس ای پی کی پروپوزل کے لیے جو انیش اٹھے جو وہ الکس و خواہد ہو گئی اور ایلین جو آپ کو ایماؤنٹ وہ الکس و خواہد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سامان اپ کرنا ہے اس کے لیے تو اس کا سائن اپ کافی سیمپل ہے اس کے بعد آپ نے اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پروونس سیلیکٹ کرنا ہے پروونس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی یونیورسٹیز آ جائیں گی یہ یونیورسٹیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ رہی اچھا تو آپ نے اس کے بعد یونیورسٹی سیلیکٹ کرنا ہے اپنا کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے کیمپس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے ڈگری سلیکٹ کرنی ہے ڈگری کے بعد آپ نے ڈگری پروگرام ڈگری لیول سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروجیک کا ٹائٹل جو بھی ہو آپ نے وہاں پہ سمیٹ کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ای میل وہ بندہ جس کو جو لیڈ ہوگا اپنے آپ کے گروپ کا جو لیڈر ہوگا اس نے اپنی میل یا جو بھی ریجسٹر کرار ہے وہ میل دے دے اپنے سپروائزر کا میل کا نام اور اپنے جو نمبر آف گروپ میمبرز ہیں تو ان کو ان کے ساتھ ان کا سین آئی سی یہاں پہ لسٹ کر کے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیکس ٹیپ میں آپ کے جو ایک میل ریسیو ہوگی کہ آپ کا جو سمیشن ہے وہ فوکل پرسن کو فارور کر دی گئی ہے اور فوکل پرسن آپ کے یونیورسٹی کا میں آپ نے جا کے پتہ کرنا ہے کہ جو کہ آپ کے ایڈمن والے ہیں تو وہاں سے اپنے انفرمیشن لینی ہے کہ آپ کو فوکل پرسن کو نیکسٹ آپ کا سپروائزر ہی ہوگا لیکن اس کی جو میل ہوگی وہ یونیورسٹی کے تروں آپ کا ریکارڈ چک راس چک ہونے کے بعد کہ یہ ہی ہاں یہ سٹوڈنٹ ہمارے ہاں انڈرولڈ ہے فائنل یئر میں اور اس کے بعد جو ہے یہ پراسس آپ کو پاسورڈ بھی میل پہ آ جائے گا اور ہر ایک چیز جو کے آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا اور کیسے آپ نے سمیشن کرنی ہوگی پروپوزل کی اور کیسے یہ سارا پراسس کام کرے گا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا تب تک کے لیے آپ سائن اپ کر سکتے ہیں ایسے اپلیکیشن کے لیے اللہ حافظ